ہیلو سٹوڈنٹس الہابد ویسوید دیالے کی پرویس پرکشائیں آج سماپت ہو گئی ہیں یعنی جو آپ کا انٹرس اگزامینیشن تھا وہ آج لاسٹ تھا جو انٹرس اگزامینیشن آپ کا اٹھارہ اکٹوبر سے سٹارٹ ہوا تھا آج تیس اکٹوبر کو اس کا سماپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کے ریزلٹ کی پرکریا تیج ہو جائے گی آج جن بھی سٹوڈنٹ کا اگزام تھا اللیل بی کا وہ اپنا کمنٹ باکس میں پرتکریا جرور بتائیں کہ کیسا انٹرس اگزامینیشن آپ پیپر آیا تھا ہارڈ تھا احسان تھا کون سے پورشن آپ کو زیادہ ہارڈ لگا اور آپ کتنے مارک گین کر پائیں گے اسی حساب سے ہم آگے ایکسپٹیٹ کٹ آف اللیل بی کی لا پائیں گے کہ اس حساب سے آگے آپ کی کٹ آف جا سکتی ہے اگر آپ ہمیں نمبر انیلیسز بتا پائیں گے کہ ہم اتنا مارک گین کر لیں گے اللیل بی میں ٹھیک ہے تو پوری کٹ آف ہم آپ کو کٹیگری وائز آگے اللیل بی کے لیے بھی بتائیں گے اس سے بات بتا دوں اب ریزلٹ کی بات کریں تو جو ریزلٹ ہے آپ کا دیپا والی تو بالکل نہیں آئے گا کہ ابھی آپ کا تیس تاریخ آج یعنی انٹرس اگزامینیشن ختم ہوا ہے تو سیکنڈ ویک آف اکٹوبر یو جی اٹی کے ریزلٹ آئیں گے دین آپ کے بیس سے پچیس تاریخ کے بیچ پی جی اٹی کے ریزلٹ دیکلیر کیے جائیں گے جیسے اللیل بی پی جی اٹی ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ بیس سے پچیس تاریخ کے بیچ میں ریلیز کیے جائیں گے دین دو تین دن کے اندر آپ کی کٹ آف آنا شروع ہو جائے گی کٹ آف جیسی آئے گی تو کاؤنسلنگ کی اس پرکریہ اس میں دہی رہے گی کالیجز کی اور بسویت دالے کی پہلے کٹ آف جاری ہو اور دین افلیٹیڈ کالیج کی کٹ آف جاری ہوگی اللب کی اور پی جی اٹی کی ٹھیک ہے تو بیس سے پچیس مان کے چلی آپ کے ریزلٹ آئیں گے دین دو تین دن کے اندر میں آپ کی جو کٹ آف ہے وہ جاری کر دی جائے گی کٹ آف جاری کرتے کاؤنسلنگ کی پرکریہ شروع ہو جائے گی کاؤنسلنگ پرکریہ ختم ہو دی آپ کا ایڈمیسن ہو جائے گا اور کاؤنسلنگ کی پرکریہ ابھی ہم آگے اور بھی ویڈیوز اس کے اوپر بنائیں گے جب کنہی نہیں کٹ آف سائیں گے اور ایکسپٹیٹ کٹ آف کی ویڈیو بتائیں گے بنائیں گے جب آپ ہمیں انیلیسیس کمنٹ میں بتائیں گے کتنے مارکس آپ گین کر پائیں گے اس انٹرس اگزامینیشن میں آپ کو پیپر کیسا لگا ہارڈ لگا پوری آپ جان کر ہی ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور اپنی پرتکریہ بتا سکتے ہیں کیا دکھتیں ہوئیں آپ کو انٹرس اگزامینیشن میں ٹھیک ہے تب تک کے لئے چلیے دھنیواز آگے ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں